دو چار باتیں بہت ہی امپورٹن ہیں اور دو چار حقائق بھی بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے بقول دنیا کے سامنے کہ وہ جناب لاو منسٹر ہیں حالانکہ ان کی کئی جو انہوں نے قانونی باتیں کی ہیں وہ ایک لحاظ سے تقریباً غلط کی ہیں باران پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے اور کسی جگہ پہ رہے اس کے بعد آخر میں وہاں سے وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا وہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا باران لاو منسٹر تک رہے اب وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو بڑی شرمندگی کا کردار ہے میڈیا میں بیٹ کپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سپریم کورٹ کا وکیل کہتے ہیں سابق لاو منسٹر کہتے ہیں بڑا بڑا الزامات لگاتے ہیں لیکن قانونی نقاط سے باہر ہے صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ایک سازش بنی گئی ہے ایک بہت وہ اس کا فائدہ ایڈوانٹیج اٹھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جن بابر صاحب نے نہ تو ان کے اپنے مش وہ جو ہے نہ ڈاکٹر نے کوئی بات کی ڈاکٹر فیصل نے نہ یاسمین راشد نے ایسی بات کی نہ ان کے کسی شخص نے بات کی لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے حد سے اس حد تک چلے گئے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں ایک قانون دا بھی لوگوں کے سامنے ہوں میں لاؤ منسٹر بھی رہ چکا ہوں میری ان باتوں کے بعد دنیا مجھے کہے گی یا کیسا لاؤ منسٹر تھا کس طرح بن گیا پاکستان بھی اس اور یہ کے قانون آپ الیکشن مثلا سپریم گوٹ کے سامنے کھڑے ہوتے معافی چاہتا ہوں سپریم گوٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے جیجز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کلا آپ کے کاؤنٹر میں ہوتے ہیں پھر وہ کیا آپ کو وکیل جب کوئی بات کرے چلے ہم جیسا طالب علم کوئی بات کیا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جب وکیل کوئی بات کرے تو اس کے قانونی پہلوں کو دیکھ لیں اور وکیل کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے کہ جب وہ الزام لگا ہے یا کوئی ایسا واقعہ بتا رہا ہو جو یقیناً کانون کی گرفت میں آنے والی چیز ہے تو اس کے اوپر تو آپ کے قانونی روقات آپ کے سامنے ہوں پھر جا کر آپ یہ بات کہیں لیکن ماضی میں بھی آپ نے ایک پریس کونفرنس کیا آپ نے کہا ہے مران خان کو چار ایک ای فورٹ فور سیون کی گولیاں لگی ہیں اب ایک ای فور سیون کی گولیاں چار لگی ہیں نیچے پسٹل چلی تھی کہیں اور کوئی ویڈیو نہیں کوئی انویسٹیگیشن میں نہیں ان کے اس بیان کے بعد خان صاحب کو کہنا پڑا کے جراب تین جگہ سے مجھ پر گولیاں چلی تھی حالانکہ گولیاں اگر تین جگہ سے عمران خان پہ چلی تھی تو بہت ہی بیکار قسم کے قاتل تھے اتنی تو فضول قاتل تھے کہ تین جگہ سے وہ کلیشن کوف یا ایک ای فورٹ سیون کی گولی چلا رہے تھے اور خان صاحب جو ہے ان کے گھٹنے کے نیچے ایک چھوٹا سو زخم آیا جو فرس ٹیٹ پہلا دینے گیا تو آپ یقین کیجئے باور عوان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ عمران خان کو ایک ای فورٹ سیون کی چار گولیاں لگی ہیں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے میں چاہوں تو یہاں نام کوٹ کر دوں لیکن میں نہیں چاہتا ان بیچاروں نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کس قسم کی یہ مزاق ہے کس قسم کا یہ لیڈر ہے کس قسم کی یہ عمران کو وہ جو ہے وہ آپ کے گمراہ کر رہا ہے بتاؤ چار دو صاحب نے تو کہا کہ میں اس ٹریک پہ بھی موجود تھا سوس کی بات ہے اتنا بڑا بلنڈر کہ عمران خان کو چار کیکے کی گولی لگی اور عمران خان سروائیب بھی کر گئے چلتے ہوئے گئے اور وہ وہاں شوکت خانم پہنچ گئے تو چار کیکے کی گولی ایک اے فورٹ سیون کی گولی لگی ہے بقول ایک اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ میں بہت بڑا خانوندانو بابا روان صاحب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی جب لوگوں نے مجھ سمیت لوگوں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کیسے ثابت کریں گے کہ واقعی عمران خان کو ایک اے فورٹ سیون کی چار گولی لگی ہے جس گولی سے مرا پی ٹی آئی کا ایک ورکر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتے کہ پتہ جل جائے گا یہ گولی کون سی ہے جو دوسرے لوگوں کو گولی لگی بقول آپ کے جاویس صاحب کے چھرہ لگا ان کو وہ بھی سامنے آ گیا کہا گیا ہے کہ عمران اسماعیل نے کوئی بیان نہیں دیا ایسا لیکن عمران خان نے بعد میں بیان دیا ہے کہ جی عمران اسماعیل کے چار گولیاں اندر سے گھس کے چلی گئی گھوم گا ہم کے کپڑوں میں ایسے سے بیان آتے پھر یاسمین عباسی یاسمین راشد کا اسٹریٹمنٹ ہے پھر ڈاکٹر سلطان کا ہے کہ چھرے لگے میں اور پھر جو پنجاب کی ان کی پرویز علائی کی حکومت میں جو آپ کے ان کا وہ فورنسی کیا گیا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی خان صاحب کو تو چھرے لگے تھے اور چھرے بھی وہ لگے جو ان کے اپنے گارز نے چلایا اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیمرے بھی کیمرہ بھی تو ہوتا ہے نا وہ جو آپ کے جو گاڑی جاری تھی خان صاحب کی تو وہ گاڑی جو جاری تھی اس پہ کیمرہ بھی تو ہوگا وہ تو کیمرہ وہ کہاں ہے دے دیں اب لکھ کر دیں اس کیمرے میں کی کس طرح سے تین جگہ سے گولیاں آ رہی تھیں چار گولی ایک اے فوری سیون کی ان کو لگی چھے سات گولیاں عمران اسماعیل کے کپڑوں میں گھوم کے نکل گئیں اور فرسٹ ایڈ والا جب عمران خان کے پاس آتا ہے پہلا مسیحہ پہلا فرسٹ ایڈ والا تو وہ دیکھتا ہے خان صاحب کے گھٹنے کے پاس سے صرف گھٹنے کے پاس سے خون کیونکہ چند خطرے نکلے ہوئے اور کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں نہ خان صاحب نے کمپلین کیا لیکن بابا روان صاحب نے جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا وقید کہتے ہیں بغیر دلائل بغیر قانونی نقاط بغیر آپ کی لیگل ایکسپیکٹ کو سمجھتے ہوئے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے اتنا بڑا بلنڈر مارا کہ چار ایک ایک فوری سیون کی گولی عمران خان کو لگی ہے اور پھر دنیا میں جو مزاق اڑا ہو لیکن پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو اس ٹریک میں تھے اور جو باہر تھے انہوں نے بہت مزاق پڑا ہے جو جملے کا ہے میں اس کو یہاں دورانا نہیں چاہتا صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بابا روان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جس طرح کے نمانگز دی ہیں اگر بابا روان صاحب کو پتہ چل جائے تو بابا روان صاحب جو ہے نا میرا خیال ہے یا تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے اگر اگر لفظ ڈیش چھوڑ دیتا ہوں یا پھر لیکن سوال یہ پیدا جیسا لیڈر ویسا تو ان کی اب ایک دوبارہ وہی بابا روان صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہی کو پتہ چل جاتا ہے انہی کو پتہ چل جاتا ہے حالانکہ اور بھی بہت سارے وکیل جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں میں یہ اچھے وکیل ہیں شاہین صاحب ہیں جو کہ اسلام آباد باہر کے اسوسیشن کے پریزڈنٹ ہے گوھر صاحب ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کے آپ زفر صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں ایمین فیصل ہے جو کہیں سے وکیل نہیں لگتا نہ وکیل ہے لیکن بابا روان جیسی غیر ذمہ داری والی باتیں اور اس قسم کی کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنانے والی جملے یہ بھی نہیں کہتے اور کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے جس میں لیگل پوزیشن اور میں نے جب ان کی بابا روان کی چند باتیں اپنے پروگرام میں کی تو یہی شاہین اور یہی گوھر نفی کر دیا تو بہرحال اب کیا کہا گیا ہے اب بھی بابا روان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی دوسری سازش کی جا رہی ہے دوسری سازش یعنی پہلی سازش جس میں عمران خان بج گئے اور تقریباً ایک سو چالیس پہتالیس دن ہو گئے ابھی تک ان کے پاؤں کا زخم نہیں صحیح ہوا اور ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اس میں گولی کہا ہے ابھی تک کوئی میڈیکل ریپورٹ ایسی فورن سے کیا وہ نہیں ہے اس کا پاسمارٹم نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہوا ہے کچھ بھی نہیں سوچیں آپ ذرا کتنا بڑا مزاگ ہے اب ایک نہیں کہانی بنا گیا بابا روان لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے دو دو شخصیات کو ہائر کیا گیا ہے عمران خان کو پھر قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی ہے تو میں بتایا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازش آپ کے بنی گالہ میں تیار ہوئی عمران خان اور بابا روان اور ایک دو کچن کابینہ کے اور لوگوں نے تیار کی اور تیار یہ ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی سلوگن نہیں ہے ہم ہر چیز ہر بیانیے کو لاکر ناکام ہو چکے ہیں تو عوام کو لوگوں کو حالانکہ جب ان کو گولی لگی تو ان سے ہم دردی کرنے والے ڈھائی ازار افراد پورے پاکستان سے نکلے تھے پی ٹی آئی کے یاد رکھیے گا اور ایک بینظیر تھی اور انہوں نے چیخ چیخ کر ان کے ورکر وہ لیڈروں نے اور خود عمران خان نے کہا تھا دیکھو آؤ نکلو آؤ مجھے گولی لگ گئی ہے بینظیر نے تو یہ اس طرح آواز نہیں دی تھی نہ ان کے کسی لیڈر نہیں دی تھی لیکن جب بینظیر کو گولی لگنے کی خبر ہوئی تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا یہ ہے فرق تو بابا روان صاحب یا آپ کچن کابینہ صاحب یا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے آپ کو مظلوم دکھایا عوام کو اور یہ کہا کہ جی مجھے گولی پھر جان کا خطرہ ہے تو اس سے کئی فائدے ہیں مجھے الیکشن بھی فائدہ ہوگا مجھے آپ کے میرے ووٹرز میں اضافہ ہوگا مجھے خاص طور پر اہم ترین کیسز میں نہیں جانا پڑے گا جہاں مجھے جانا ہے اور ان کیسز کے اوپر میرے اوپر سزا بھی ہے اور نائلی بھی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میں یہ تاثر دے دوں کہ بھائی وزیر یعنی طالبان کے دو آدمی حالانکہ طالبان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے ان کے بارے میں اور ان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے طالبان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دو آدمی جو ہیں وہ ان کو دے دیا گیا ہے میری جان مارنے کے لیے اور وہ کسی وقت بھی مجھے قتل کر سکتے ہیں اور میری قتل کی سازش بقول بابا روان تیار ہو چکی ہے اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو شخص جو ہیں وہ کون ہے ایک عمران خان ہے ایک بابا روان ہے جنہوں نے ایک بہت بڑی سازش پکڑی ہے اور وہ پکڑی ہے بنی گالا سے یہ ہے ان کی سیاست اوقات ان کی سوچ ان کا انداز اور ان کا ان کی ان کی ان کا کہنا چاہیے رونا مظلمیت کا رونا اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے تحفظ مل جائے ہیں ڈوگنائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ